ساؤتھ ویسٹن سیکس ٹرافیکنگ کا ہار سپورٹ مانا جاتا ہے لوکل لاؤ انفورسمنٹ نے ایریا میں پروسٹیوشن کی پریزنس کم کرنے کے لیے نائے لاز انٹریڈیوز کروائے ہیں بیٹوین بیلٹ وی ایٹ اور ساؤتھ ویسٹ فری وی بیسونر سٹریٹ کے ساتھ یہ میجر ایشو ہے ڈسٹریٹ جے ہیوسٹن کاؤنسل میبر ایڈویر پولارڈ کہتے ہیں انہوں نے اس ایریا میں سکول اٹینڈ کرنے والی بچی کی کمپلین کے بعد ایکشن لیا اور کمیونٹی کے باقی لوگوں نے سٹریٹ پر ہونے والی کرمینل ایکٹیوٹیز کا ریکارڈ پولارڈ کو بھیجا ہے سپٹیمبر فرس سے ایمپلیمنٹ ہونے والے لاو میں انڈر ایچ بی ٹو سیون نائن فائیو چینجز کیے گئے ہیں اور پروسٹیٹیوشن کے لیے سولیسٹیشن کو فیلنی قرار دیا گیا ہے اور وائلیشن کرنے والے کو دو سال کی سزا ہوگی یہ لاو ٹیکسس کو امریکہ کا فرس سٹیٹ بنائے گا جہاں اس افینس کو فیلنی کہا گیا ہے پہلے سٹیپ میں سٹریٹ پر ملٹپل کیامراز لگائے جائیں گے جو ٹرافک کو نہ صرف مانیٹر کریں گے بلکہ ریکارڈ بھی رکھیں گے نیشنل ہیومن ٹرافکنگ ہارٹ لائن کے اکارڈنگ ٹیکسس ریپورٹیڈ سیکس ٹرافکنگ کیسز میں نمبر دو پر رینک کرتا ہے لاؤ انفورسمنٹ نے خبردار کیا ہے بیسونٹ سٹریٹ پر پروسٹیٹیشن کی تلاش میں آنا اب مہنگا پڑے گا وائلیشن کرنے والے کو دو سال جیل میں رہنا ہوگا مدھیا مسود نتیوی ہیوسٹن